بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایسن ولی یوٹیوب چینل دوستو پاکستان ورڈ کپ 2019 سے باہت نہیں ہوا بلکہ پاکستان کو ورڈ کپ 2019 سے باہت کیا گیا ہے یہاں دوستو پاکستان کا ایک بڑی سازش کے تحت ورڈ کپ 2019 سے باہت کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف آئی سی سی کی بڑی سازش بے نکاب ہو چکی ہے جس پر سابق غیر ملکی کرپٹرز بھی پاکستان کے حق میں بول پڑے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کیسے آئی سی سی نے پاکستان کے خلاف سازش کی اور انہیں اس ورڈ کپ سے باہت نکالا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد نیچے کومنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نواز لیں دوستو پاکستان کے خلاف آئی سی سی کی بڑی سازش بے نکاب ہو چکی ہے اس پر سابق غیر ملکی کرپٹرز بھی پاکستان کے حق میں بول پڑے ہیں دوستو پاکستان کو ٹیکنیکل طریقے سے رن ریٹ کے تھوڑے پوائنٹس دے کر اس ورڈ کپ سے باہر کیا گیا ہے جبکہ نیوزی لینڈ کسی بھی بڑی ٹیم سے جیتنے میں ناکام رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے رن ریٹ کے رفتار کو بہت زیادہ تیز رکھا گیا ہے جس پر پاکستانی انتظامیہ بلکل ہی گافی رہی ہے جب پورے سسٹم میں غیر ملکی لوگ شامل ہوں گے تو اس طرح کا نقصان تو اٹھانا ہی پڑے گا آئی سی سی کے اور قوانین کے مطابق جب دو ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہوں تو سمی فائنل کھیلنے کا حق پسی کا بنتا ہے جس نے دوسری مقابل ٹیم کو اسی ورڈ کپ میں ہرائیا ہو اور پاکستان نے نیوزی لینڈ کو بڑے اچھے انداز سے ہرائیا تھا جس پر غیر ملکی میڈیا آئی سا آئی سا آواز اٹھانا شروع کر رہا ہے اس پر سابق ویسٹ انڈیز کرکٹر مائیکل ہولڈنگ آئی سی سی پر برس پڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کے میش ہانے کے بعد پاکستان کا سمی فائنل کھیلنا حق بنتا تھا اب سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اس معاملے میں آواز کیوں نہیں اٹھائی دوستو ایجے پاکستانی ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بینل قوامی سطح پر پاکستان کے لئے آواز اٹھائیں اس ویڈی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم بینل قوامی سطح پر پاکستان کے لئے آواز اٹھا سکیں دوستو اگر ہم ورڈ کپ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان نے بھی ورڈ کپ میں اپنے پانچ میچز جیتے ہیں جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی پانچ میچز جیتنے میں کامیاب رہی ہے پاکستان کا بھی ایک میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا جبکہ نیوزی لینڈ کا میچ بھی ایک بارش کی نظر ہو گیا تھا پاکستان کے ٹوٹل پوائنٹس پیارا تھے جبکہ نیوزی لینڈ کے بھی ٹوٹل پوائنٹس پیارا تھے پاکستان نے پورے ایونٹ میں دو ہزار پچیس رن سکور کیا جبکہ نیوزی لینڈ نے 1634 رن سکول کیے پاکستان کا رن ریڈ تھا مائنس 0.430 جبکہ نیوزی لینڈ کا تھا پلس 0.175 دوستو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس کا سمی فانل میں جانا بنتا تھا دوستو اب یہ فیصلہ آپ پر ہے اور اگر آپ کی آئی سیسی کے مطلق کوئی بھی رائے ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکے تا کہ ہم پاکستان کے لئے قواد بلند کر سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خود سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات